اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے لیکن یہ صرف ان کے لیے جتنے بھی لوگ سعودی ریبیا میں رہتے ہیں سعودی ریبیا میں ایک ابشرت پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری ساری بیسک انفرمیشن ایڈ ہوتی ہے جو بھی کوئی پاکستانی اپنا پاکستانی یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے جو آپ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں تو آپ سب کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے جو بھی پاکستانی چاہے وہ امبیسی سے جا کے یا وہ آن لین اپنا پاسپورٹ تجدید کرتا ہے رینیو کرتا ہے جب اس کا نیا پاسپورٹ اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس نئے پاسپورٹ کو اپشر بلیڈ فارم کے اوپر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے لازمی طور پر اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پاسپورٹ نیا بن کے آ جاتا ہے تو وہ خودی افشر سے چیک کر رہے ہوتے ہیں توقع نہ سے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ یہاں پہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہوا یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ جب نیا بن کے آتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی کبھی بھی اپڈیٹ نہیں ہوتا یہ آپ کو خود کروانا پڑتا ہے خود آپ کو یہ کیسے کروانا پڑتا ہے آپ کو پرانے اور نئے دونوں پاسپورٹ کو یا پھر دونوں پاسپورٹ کی تصویروں کو اپنے کفیل یا پھر اپنی کمپنی یعنی جو بھی آپ کا سپونسر ہے آپ کا وہ دونے چیزیں اس کو دینی ہوں گی نارملی اس کی فیس نہیں ہوتی لیکن کفیل نارملی کچھ سو ریال بھی لیتے ہیں دو سو بھی لیتے ہیں پانسو ریال تک یعنی جیسا کہ سسٹم چلتا ہا رہا ہے جو جتنے مانگ لیں اتنے آپ کو دینے پڑیں گے لیکن نارملی سو ریال لیتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ یعنی جو سپونسر آپ کا اگر کمپنی ہے پھر تو ایک رپیہ بھی نہیں لے گی لیکن کفیل سو ریال جو ہے وہ لیتے ہیں اس کو وہ اپشر پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کام پانچ منٹ کا ہوتا ہے صرف اور صرف انہوں نے اپنا سسٹم اپن کر کے آپ کی انفرمیشن میں جا کے یعنی کہ جو ان کا آپ اس وہ آپ کا سپونسر ہے تو وہ اپنی آئی ڈی سے آپ کی اپشر سے نہیں وہ اپنے اپشر سے اپنا اکونٹ اوپن کر کے تو آپ کی انفرمیشن بس اپڈیٹ کر دیتا ہے اتنا سا کام ہے لیکن یہ اگر آپ نہیں کروائیں گے آپ کے اپشر میں آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا تو نہ آپ کا اکامہ لگ سکتا ہے نہ آپ کا چھٹی لگ سکتی ہے نہ آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے پاسپورٹ تجدید کے بعد یہ لازمی کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پاسپورٹ آن لین کیسے اپلائے کرتے ہیں چینل میں ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس کو فالو کر کے کر لیں جیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ